یہ دیکھیں یہ M22 کا ریگولیٹر ہے یہ نکل آیا یہ دیکھیں اس کی حالت اس میں تھوڑی سی نمی آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اسے بھی صاف کریں گے اور یہ آگے والا ایسا آپ ایسا سکرو ڈرائیو لیں گے اور اسے ویل کلبارگی سے یہ دیکھیں یہ بھی اسے کھولے گا جس سے ہم نے ریگولیٹر والی سائٹ کھولی دی تو دیکھتے ہیں اس کی بناوت کیسے یہ دیکھیں اس کی حالت کیا حالت ہو گئی ہے یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے نا ریگولیٹر کی کیج تو اس کا کلر ایسا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں بیل کسی نمی آ چکی ہے تو اسے ہم صاف کریں گے اور اس کی حالت دیکھیں یہ بالکل گرین ہو گیا ہے نمی کی وجہ سے تو ہم ان دونوں کو اچھے سے صاف کریں گے اور ان کے بعد انہیں فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ بالکل گرین پڑ گیا ہے ہم اسے اچھے سے صاف کریں گے اسے اپنے چیڑنا نہیں ہے ریگولیٹر کا جو آگے والا نٹ ہے اس سے آپ نے بلکل بھی نہیں چیڑنا ٹھیک ہے ہم اس کو پہلے صاف کریں گے اچھے سے اس کے بعد میں آپ کو اندر سے بھی کھول کر دکھاتا ہوں اس کا جو پلینم لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی آسانی سے کھل رہا ہے یہ دیکھیں یہ ریگولیٹر اور پلینم والا پارڈ ہے جو یہ الگ نکلا آیا اور یہ ہے جس میں ہماری پن لگی ہوتی ہے جس سے ہمار والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ٹکڑاتا ہے جب ہم فائر کرتے ہیں تو یہ اس کا ریگولیٹر اور پلینم اس کا ریگولیٹر بھی آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ریگولیٹر ہے اور باقی والا جو اس ہے وہ پلینم ہے ریگولیٹر ہمارا الحمدللہ صاف ہے تو ہم اسے جو کپڑے سے صاف کر کے ہم ایسا فیٹ کر دیں گے یہ ایم ٹوینٹی ٹو کا ریگولیٹر ہے یہ اس کا پلینم بنا ہوا ہے یہ جو کمپنی سے لگاتا ہے یہ اورنگ ہے جو پلینم اور ریگولیٹر کے بیچ میں لگتی ہے تو ہم اس سے لگائیں گے اور ٹھیک سے بند کر دیں گے موسیقی موسیقی اسے بلکل بارکی سے بند کرنا ہے تاکہ اس کے جو چوڑیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں اور اسے ٹائٹ بھی اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے موسیقی موسیقی یہ ریگولیٹر کی گیج ہے اسے بھی ہم کھول کر دیکھیں گے یہاں سے ہمارا ریگولیٹر جو سیٹ ہوتا ہے یہ اس کی پریشر بتاتی ہے کہ ریگولیٹر ہمارا اپنی بار پر سیٹ ہے تو اسے بھی ہم صاف کر کے وہیں پر لگا دیں گے اسے بھی ہمیں کوئی شیڈ کھانی نہیں کرنے جگہ اسے ہم تھوڑا سا کھلکان آئل لگائیں گے تاکہ ہماری سیل ڈیمیج نہ ہو تم تھوڑا سا آل لگا کر سے بند کر دیں گے یہ اس کا ایئر ریزیرو آئے رہے ہیں سیلینڈر ہم اسے بھی اچھے سی ساف کریں گے اندر سے کپڑا ڈال کر بلکل ہم اسے ساف کپڑا ڈال کر اسے اچھے ساف کریں گے تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ نکل جائے اچھے سا کھڑا اچھے ساکڑا اندر سے کپڑا اندر سے کپڑا اندر سے کپڑا کپڑا اندر سے ہم اس لگے دیکھیں موسیقی موسیقی اسے بھی ہم ہاتھ سے ہی ٹائٹ کریں گے موسیقی 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 گے اور یہ جو گندگی ہے یہ ہٹائیں گے ان سے یہ دیکھیں یہ کیا عالت ہوگی ہے اس کی جو پن وغیرہ ہیں یہ خراب ہو چکی ہیں یہ سپرنگ گے اس کا چھوٹا سا ملکن باریک ہم واپس لگانے لگے ہیں یہ سپرنگ جہاں جہاں سے ہم نے نکالا تھا تو ہم اسے اچھے سی لگائیں گے اور بند کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سپرنگ لگے ہوتے ہیں موسیقی یہ سیٹ ہو گیا ہمارا اب ہم اسے واپس لگا دیں گے اپنے دھیان رکھنا ہے کہ ہر کوئی جو چیز ہے جس کے جو تین سپرنگ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اس میں ہول بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس کے سپرنگ کو پکڑنے کے لیے تو اپنے اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر بیٹھانا ہے موسیقی 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 یہ ٹرگر بلوک ہمارا لگ گیا ہم نے بیرل بھی ساف کر لیے اس میں کپڑا لگا کر اور بولڈ بھی ساف کر لیے تو اب ہم لگانے لگے ہیں اس کا بولڈ تو ہم اس کا بولڈ فٹ کریں گے یہ سکر ہوتا ہے یہ جو کھل جاتا ہے ہمارا بولڈ نیچے نہیں ہوتا یہ سکر ہوتا ہے تو اب ہم بولڈ پلاک میں بولڈ لگائیں گے یہاں پر ہم سکر لگائیں گے یہاں پر اور اس سے اچھے سی ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہ دوبارہ کھل نہ سکے یہ ہمارا بولڈ اب دیکھیں یہ نیچے ہو رہا ہے پہلے یہ پیچھے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کا جو یہ نٹ ہے نا یہ اوپر اوبرہ ہوا تھا یہ کھل گیا تھا اپنی جگہ سے تو یہ بند ہو گیا ہم نے یہ سیلینڈری بھی ساف کر لیا یہ دیکھیں اس کی جو پہلے حالت تھی اس سے اب یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ پہلے بلکل اس کا جو کلر تھا وہ گرین تھا ہم تھوڑا سا سلیکانہ لگائیں گے اس میں بھی ایک اورنگ لگی ہوتی ہے سیل لگی ہوتی ہے ہم نے اچھا سے ہم ابھی اچھے آئے لگا لیا اور ہم نے اچھے سے ساپ بھی کر لیا اب اس میں اسے ہمیں اچھے سے پٹ کر رہے ہیں اسے بھی آپ نے بلکل باریگی سے بند کرنا ہے کیونکہ اس کی جو چوریاں ہوتی ہیں یہ بہت نازک ہوتی ہے تو آپ نے اسے بھی اچھے طریقے سے بند کرنا ہے تاکہ یہ چوریاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور کوئی ڈیمیج نہ ہو اسے بھی آپ نے ایسے طریقے سے بند کرنا ہے یہ بھی ایسے ہاتھ سے ٹائٹ ہونا چاہیے اسے بھی کوئی زور دینے کی ضرور نہیں ہے یہ ٹائٹ ہو گیا اسے ہاتھ سے ہی ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ فٹ ہو گیا ہمارا پریشر گیج اب ہم لگائیں گے اپنی جو ریگولیٹر والا پارٹ ہے یہ فٹ کریں گے اسے بھی اچھے سے ساف کریں گے اور تھوڑا سا سلیکانل لگا دیں گے ان کی جو سیل ہوتی ہیں وہ بلکل نازک ہوتی ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے ساف کر دیں اور تھوڑا ہلکا باریک سا سلیکانل لگا دیں تاکہ سلیکانل سے کیا ہوتا ہے کہ جو سیل ہوتی ہیں ان کی لائف بن جاتی ہے اور یہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتی ہے موسیقی